موسیقی اسلام کلوٹرینٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ ڈیفنیشنز کے بارے میں دیکھا تھا جس میں جو ہے وہ ہم نے جینز کے بارے میں دیکھا تھا اس کے علاوہ بہت سی ڈیفنیشنز کے بارے میں دیکھا تھا نیکس ٹاپک ہمارے پاس ہے مینڈل لاؤف سیگریگیشن اب اس کو کرنے سے پہلے ہم ایک کروس جو ہے یہاں پر ٹرہ کر لیتے ہیں کہ فر ایسیمپل ہمارے پاس دو پلانٹ ہے کیا ہم ان کے کروس ٹرہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے جس کے سیڈ کی شیپ کے بارے میں ہم کر لیتے ہیں سیڈ شیپ تو دو طرح کے پلانٹس آپ کے پاس پلاانٹس آپ کے پاس راونڈ ہے جس کے سیڈھے ہیں وہ راونڈ ہیں اور دوسرے پلاانٹ کے سیڈ کے سابتے ہیں یہرینکل ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ہمارے گیشن سے پاتے ہیں جو راونڈ سیڈ ہوتے ہیں اس کی آپ کو سیڈ ہوتے ہیں ہمارے پ نمز راونڈ wiele راونڈ سیڈ و روانڈ کے ساتھ حس мощ سے پہلے یہ جو آپ کے پاس پلاانٹ ہے اس کے جو جے جینو ٹائپ ہے اس سے بنے گے گمیٹس تو گمیٹ فارمیشن جب بھی ہوتی ہے تو اللیلز ایک دوسرے سے کیا ہو جاتی ہیں سیپریٹ تو یہاں سے ایک گمیٹ بنے گا پھر سی طرح دوسرا گمیٹ بنے گا یہاں سے ایک گمیٹ بنے گا سمال آر اور دوسرا گمیٹ بنے گا سمال آر تو یہ جب گمیٹس بنیں گے تو ایک چیز دیکھیں آپ کے اللیلز ایک دوسرے سے کیا ہو گئی ہیں سیپریٹ ہو گئی ہیں law of segregation میں segregation کا مطلب یہ ہوتا ہے سیپریٹ ہو جانا تو یہاں سے جب اس پلانٹ کے اندر گمیٹس بنے تو دونہ آلیل سیپریٹ ہو گئی اس پلانٹ میں جب گمیٹ بنے دونہ آلیلز کیا ہو گئی سیپریٹ یہ پیرنٹ پلانٹس ہیں ہم نے پی جنویشن پیچھے پڑی ہوئی ہے تو یہ پیرنٹ پلانٹس ہیں اب ان کا ہم کروس کرواتے ہیں یہاں سے اس آلیل کا کروس اس کے ساتھ تو پہلا جو off spring آئے گا وہ آئے گا capital R اسی طرح اس کا کروس اس کے ساتھ تو سیکنڈ off spring b capital R اسی طرح تھرڈ کروس یہ اور یہ اسی طرح تھرڈ جو انڈیویجل آپ کے پاس بنے گا وہ ہو capital R smaller again and fourth wall again capital R smaller اب دکھا گیا کہ تمام جو off spring بنے ہیں یہ سارے کے سارے راؤنڈ ہیں مطلب ایک چیز یہاں سے ثابت ہوگا کہ جو راؤنڈ والا trade ہے یہ کیا ہے یہ dominant ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے dominant اور generation آپ کے پاس کون سی ہے F1 generation ٹھیک ہے یہاں تک ہم یہ cross کر رہے ہیں mono hybrid cross ہم اس کا نام لکھ لیتے ہیں mono hybrid cross ایسا cross جس میں ہم just ایک trade کی study کر رہے ہیں اور وہ trade کیا ہے seed shape ٹھیک ہے صرف ایک trade کی ہم study کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پہلے cross میں جو result آئے اس میں تمام جو off spring تھے ان کی جس seeds ہیں وہ کس طرح کے تھے round ٹھیک ہے اب cross کروایا گیا again f1 generation کا f1 کے ساتھ ٹھیک ہے next cross میں دیکھیں ہمارے بس کیا ہوگا f1 cross f1 ٹھیک ہے یہاں سے کوئی بھی دو جو ہے وہ ہم off spring لے لیتے ہیں تو capital r smaller ایک off spring اس کا cross کروانا ہے capital r smaller کے ساتھ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے gamits بنے گے again تو ایک gamit بنے گا capital r کا دوسرا gamit بنے گا small r کا یہاں سے بھی ایک gamit بنے گا capital r اور دوسرا gamit بنے گا small r ٹھیک ہے اب دیکھیں ہوگا کیا اب ان کے جب cross ہوں گے آگے سے تو ایک off spring یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ off spring ہوگا capital r capital r اسی طرح اسی طرح دوسرا off spring یہ ہے آپ کے پاس capital r small r third off spring آپ کے پاس دونس آئے گا یہ capital r smaller and fourth off spring جو ہے آپ کے پاس last dollar this one اب یہ کیسا ہوگا smaller اور smaller جی اب difference یہاں سے دیکھیں کہ تین جو آپ کے پاس off spring آئے ہیں یہ ہوں گے round اور ایک off spring یہ کیسا ہوگا یہ ہوگا رنگ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس difference آگئی یہاں پر کہ تین off spring round آئے اور ایک کیسا آیا wrinkle آیا ٹھیک ہے اس کے بارے میں وزید دیکھتے ہیں اب law of segregation ہمیں کیا کہتے ہیں law of segregation کے مطابق اگر آپ دو contrasting alleles کو آپس میں cross کروا ہوگے تو f1 generation میں وہ دونوں alleles دوسرے کے ساتھ رہیں گی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں capital r اور small r کا cross کروایا گیا تو f1 generation میں یہ alleles دوسرے کے ساتھ ہیں لیکن f2 generation میں یہ alleles gamete formation کے دوران اگین کیا ہو جائیں گی دوسرے سے separate ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہاں پر جب gamete formation ہوئی تھی تو یہ alleles separate ہوئی اب دو contrasting جو alleles ہیں وہ f1 میں اکٹھی رہتی لیکن f2 generation میں جا کر یہ alleles gamete formation کے دوران جب f1 کا remutes بنتے ہیں تو alleles ایک دوسرے سے کیا ہو جاتی separate ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے law segregation segregation کا مطلب ہوتا ہے کہ separate ہو جانا تو alleles کا ایک دوسرے سے separate ہو جانا in f2 generation that is called law segregation اب ایک چیز یہاں پر دیکھیں جو f2 جنریشن میں جو آپ پاس round of spring آئے تھے اور wrinkle آئے تھے ان کی ratio بنتے ہے 3 ratio 1 کہ 3 جو ardenisms ہیں ٹھیک ہے 4 میں سے 3 out of 4 ardenisms ہیں یہ round ہیں اور 1 out of 4 جو ardenism ہے وہ رنگ ہے ٹھیک ہے ہم اس کی ratio 3 ratio 1 بنا سکتے ہیں 3 ratio 4 ہے یہ آپ پاس round کی ratio ہے 3 over 4 ٹھیک ہے round ہے اور 1 over 4 یہ آپ پاس ring kale تو law of segregation کو جو ہم بک سے دیکھتے ہیں تو آپ کو مزید اس کے بارے میں جو problems clear ہو جائیں گی جس کی definition یہ secondary definition ہم یہاں سے کر لیں when two different alleles are crossed they stay together but at the time of gamete formation they segregate in such a way that one gamete get only one alleles ٹھیک ہے تو جب دو contrasting alleles کو cross کروا جاتا ہے تو f1 میں تو وہ اکٹھی رہتی ہیں لیکن f2 بننے کے دوران وہ اس طرح separate ہو جاتی کہ ایک گمیٹ کے پاس صرف ایک علی زادی ٹھیک ہے جی explanation اس کی دیکھیں مینڈل نے اس کو explain کیا مینڈل گیو مینڈل گیو دا سپور ٹو آئیڈیا بائی گیو فالو آئیڈیا اس نے کروس کیا تھا یہی والا سیم کروس ہم نے یہاں پر دراؤ کیا ہے ٹھیک تو دو دو پلانٹ ایک راؤ سید دوسرے رنگ سید ان دونوں کا ہم کرا سکر سکر وی آگیا کنٹر کنٹر مونو آئیب 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 جی فردر دیکھیں یہ ایک آپ پر پاس جو ہے وہ منوہیبیڈ کراس ہے فردر کیا ہوا ٹھیک ہے in f1 generation he found that all the plants were round here it is proved that roundness is the dominant over wrinkle ڈیک چیز جاہاں ثابت ہوگئی کہ جو round والی allil ہے وہ wrinkle والی allil کے اوپر کیا ہے dominant ہے mental made cross between the offspring of f1 generation and got f2 generation اب f1 کا f1 کے ساتھ ہی cross کروایا گیا f1 plants were self fertilized to get the f2 plants ٹھیک ہے تو f1 plants کا آپ اس میں cross کروایا گیا اور اس کے نتیجے میں f2 generation دنیا اب اس میں کیا ہوا دیکھیں اس میں out of f2 generation plants some were round and few were wrinkled but no one had intermediate mix form کچھ جو seeds تھے وہ round تھے کچھ seeds ہیں وہ wrinkle تھے ٹھیک ہے center والی کوئی condition نہیں جس طرح آپ red flower کو white flower کو cross کروا تے تو pink flower آ سکتے ہیں یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا تو کچھ plants ہیں وہ round تھے اور بہت ہی تھوڑی سے plant کیسے تھے wrinkle تھے Mendel further found that the ratio between the round and wrinkle plant is 3 ratio 1 تو یہ جو ہے phenotypic ratio جو ہے وہ Mendel نے بنائی کہ 3 out of 4 of spring جہاں وہ round ہیں اور 1 out of 4 جہاں وہ کیسے ہیں wrinkle ہیں f2 generation were round and 1 was wrinkle out of the total 4 تو 3 out of 4 جہاں round تھے and 1 out of 4 کیسے تھے wrinkle تھے f2 generation plants ٹھیک ہے segregation of allies during gamete formation take place تو ایک چیز ثابت ہو گئی کہ gamete بنتے ہوئے allies ایک دوسری سے کیا ہو جاتی ہیں separate ہو جاتی ہیں so this is called the law of segregation ٹھیک ہے کہ جب بھی gamete formation ہوتی ہے تو allies ایک دوسری سے کیا ہو جاتی ہیں separate ہو جاتی ہیں اور ایک gamete کے اندر صرف ایک allies ہے وہ جاتی ہیں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا law of segregation ہے وہ complete ہو جاتا ہے جو نیکس ٹاپک ہے مارے پاس وہ ہے law of independent assortment ٹھیک ہے یہ دونوں law جہاں بہت زیادہ آپس میں ملتے چاہتے ہیں تو law of segregation کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا ہے law of independent assortment ہے وہ اس کو ہم start کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتے ہیں یہاں پر ہم جو جو cross ہم discuss کریں گے that is called die hybrid cross ٹھیک ہے ہم سے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس die hybrid cross کونسا ہے یہاں پر ہم نے جو law of segregation cross بنائے تھے وہ monohybride تھے monohybride کا مطلب کہ ہم صرف ایک single trade کی study کر رہے تھے single trade اور وہ single trade کونسا تھا seed shape ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ کے پاس cross آئیں گے اس کو ہم گئتے ہیں die hybrid cross ٹھیک ہے next cross آپ کے پاس آئے گا die hybrid cross cross اب یہ اس کے بارے میں ہم already پیچھے پڑ چکے ہیں die hybrid cross وہ ہوتے ہیں جس میں ہم two trades کو ایک cross میں study کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دو trades یہاں پڑا جائیں گے ایک trade ہوگا seed کا color اور دوسری ہوگی اور دوسری ہوگی seed کی shape اب دو trades کو ہم اکٹھا جائے ایک cross میں کیا کریں گے study کریں گے ٹھیک ہے جس کے بارے میں دیکھیں seed color آپ کے پاس پتا ہے seed color یہاں تو کیسا ہوتا ہے yellow ہوتا ہے یہاں کیسا تھا round ٹھیک ہے اور seed shape جس تھا ہم اپر پر چھو کہیں گے یہ کیسے تھی round seed یہاں پر کیسے تھی wrinkle ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جائے وہ دو trades ہیں ان کی ہم نے جائے study کرنی کیس میں die hybrid cross کے اندر ٹھیک ہے جس کی طرف ہم آ جاتے ہیں when two pairs of contrasting characters are brought in the same cross جب ایک ہی cross میں ہم دو contrasting characters ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے اس کو ہم جس study کریں گے they will remain together in f1 generation f1 generation میں وہ کٹھے رہیں گے off springs but are inherited are assorted independently of each other during the mioses in off spring of f2 generation اب یہ بھی جو کچھ اس سے ملتا ہوتا ہوتا ہم اس کے بارے میں cross کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پڑے cross میں آیا ہوا ہے کہ round اور yellow ایک seed ہے اور دوسرا کونسا ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے اب ان دونوں کا cross جو ہم start کرتے ہیں ان دونوں cross اس طرح بنتے ہیں اس پلانٹ کی جو genotype ہے ڈیک ہے وہ آپ کے پاس آئے گی capital r capital r capital y and capital y ڈیک ہے یہ آپ کے پاس یہ پلانٹ آگیا پہلا جو دوسرا پلانٹ ہے ڈیکل والا تو small r small r اور اس طرح ڈیک ہے وہ small y and small y ڈیک ہے جب پاس جا وہ دوسرا پلانٹ آسانگا ڈیک ہے ان دونوں پلانٹس کی ہم نے چاہاں پہلے گمیٹس بنانے تو یہاں سے جب گمیٹ بنیں گے تو آپ کے پاس ایک گمیٹ بنے گا capital r capital y ڈیک ہے پہلا گمیٹ یہ ہوگا دوسرا گمیٹ بھی سیم ایسے ہی کیا پیٹل آر اور کیا پیٹل وائے یہاں سے جب گمیٹ بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ کس طرح کیا ہوں گے سمال آر سمال وائے این سمال آر سمال وائے ٹھیک ہے یہاں سے گمیٹ بن جائیں گے جی ان گمیٹس کا جو ہم گروس کر باتے ہیں یہاں سے دیکھیں کہ یہ گمیٹ اس کے ساتھ چاہوکر آس کردی اگر تو اپر ایندیویجول آزا جگای اگر سمال آر سمال آر کیا پیٹل وائے اسی طرح ہے یہاں سے بھی کیر پیٹل آر سمال آر سمال آر کیٹل وائے سمال وائے آسا این تمام کی کروسز ہیں ان کا جو سیم آنسرا ہائے گا سمال آر اسکھ ساتھ کروا لیں گے تب بھی سیم آئے گا اور اس کا جو ہم اسکے ساتھ کروا لیں گے تب بھی سے مائے گا ٹھیک ہے تو جتنے بھی ایفران جنریشن بنیں گے یہ اپنے پاس پیرنٹس تھے ٹھیک ہے یہ F1 جنریشن تو F1 جنریشن میں جتنے بھی انڈیویجوال تھے سارے کے سارے کیسے ہیں رونڈ اینڈ ییلو ایک چیز حابیت ہو گئی کہ capital R small R پر ڈومینٹ ہے اور capital Y small Y پر ڈومینٹ ہے ٹھیک ہے تو دیکھا گیا کہ اگر ہم دو ٹریٹس کو اکٹھے سٹیڈی اکٹھے ہیں تو تب بھی F1 جنریشن میں جو capital R اور جو capital Y ہیں وہ انڈیویجوال تمام کیسے آئے ہیں رونڈ اینڈ یلو نیکس پروسس میں F1 کا کراس کروائیں گے F1 کے ساتھ F1 کراس F1 اب یہاں پر تھوڑا سا جہاں ڈیٹیل آئے گی ہم یہاں سے ایک انڈیویجوال لیتے ہیں capital R small R capital Y small Y اور دوسرا capital R small R capital Y small Y ان کے ہم نے گمیٹس دنالی ٹھیک ہے ان کے گمیٹس دنالنے کے لئے جب ہم یہی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر لکھیں capital R یہاں پر لکھیں small R اس کے اوپر لکھیں capital Y اور small Y اور یہاں پر بھی capital Y اور small Y اب گمیٹس بنانے کے لئے آپ یہوں سٹارٹ کر لیں کہ یہ پہلا گمیٹ یہ بن جائے گا capital R capital Y دوسرا گمیٹ یوں بن جائے گا capital R small Y ٹھیک ہے پھر اس کا تیسرا گمیٹ small R capital Y اور یہ چوتھا گمیٹ small R small Y تو چار گمیٹ بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بھی چار گمیٹ بنیں گے اور اس کے بھی چار گمیٹ بنیں گے ہم یہاں سے گمیٹ بنانے لیتے ہیں یہاں پہ پاس capital R capital Y پہلا گمیٹ capital R small Y second گمیٹ پھر اسی طرح small R capital Y third گمیٹ and small R small Y fourth گمیٹ ٹھیک ہے اور cross same گمیٹ یہاں پہ رہیں گے آپ اسی کو copy کر سکتے ہیں capital R capital Y small R capital Y and small R small Y ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ ایک جیز آپ دیکھیں کہ شروع میں جو appearance تھے ان میں capital R capital Y اکٹھے تھے ٹھیک ہے independent sortment کا مطلب یہ ہے کہ capital R والی small Y کے ساتھ بھی جا سکتی ہے ایسے نہیں ہیں کہ capital R capital Y small Y کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں گمیٹ بنائیں اسی طرح جو small R یہ small Y کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور small R capital Y کے ساتھ بھی گمیٹ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو independent assortment کا مطلب یہ ہی ہے کہ گمیٹ فارمیشن کے دوران جو اللیلز ہوتی ہیں وہ independent اور کسی بھی دوسری اللیل کے ساتھ مل کر جائے وہ گمیٹ میں جا سکتی ہے ٹھیک ہے capital R ایک دوسری کی کیا ہے independent ٹھیک ہے جی اب اس کا cross کرنے کے لیے ہم یہاں پر بنائیں گے Punnett square Punnett square جو ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ڈائگرام میں دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس گمیٹس دن گئیں اب اس کا یہ scale ایک آپ نے بلانے that is called Punnett square ٹھیک ہے ہم اس کو یہاں پر ڈرا کر لیتے ہیں جی یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ یوں ہم scale اب گمیٹس ہم نے یہاں پڑھ لکھنے پہلا گمیٹ capital R ٹھیک ہے اور capital Y ٹھیک ہے اس کو رہاں بڑھا کر لیتے ہیں 2 ڈگمیٹ ہم نے capital R small y 3 ڈالا small r capital y and 4 ڈالا small r small y ٹھیک ہے اسی طرح دوسری گمیٹ ہم نے اوپڑ بھی طرف رکھنے یوں یہاں پڑھائے گا capital r capital y then capital r small y then third small r capital y and last one small r smaller ٹھیک ہے جی اب ہم نے کوڑ Shit وں کے drei یا اسمیں کوشش کرنیی ہیں کہ اسی طرح اس کا امیٹ یہاں سے جو یہ دونوں کے امیٹس ملیں گے تو امیٹس کے ساتھ کروانا ہے ہم نے امیٹس کے ساتھ کروانا ہے ہم نے امیٹس کے ساتھ کروانا ہے امیٹس کے ساتھ کروانا ہے ہم نے 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 ام لازل ہائے گا ایک ایسا Yup حerve جاتا ہوں ہمجھے توٹ tلس ہیں اب 4 ؟ یہاںہ ائے پر بتوئی ہے ہیں جب یہاں مہ چطہ۔ کہ یہ فور ٹائپ کی انڈویجوز یہ ہوں گے پہلاں انڈویجوڑا کے پاس آئے گا راؤنڈ یلو راؤنڈ یلو دوسرا انڈویجوڑا کے پاس آئے گا راؤنڈ رینکل دوسرا انڈویجوڑا کے پاس رینکل اور فورتھ آئے گا آپ کے پاس رینکل اور گری چار طرح کی انڈویجوڑز ہیں وہ آپ کے پاس ہیں یہاں پر اس سے اندر بنیں گے یہاں سے دیکھیں کہ چار طرح کی انڈویجوڑز ہیں وہ یہاں پر بنیں گے ہم اس کو ابھی جب اکرے لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہاں پر چاہر ٹائپ کی انڈویجوڑز ہیں وہ لکھ لیں چراغ طرح دے انہان بھی انڈیویزولز یہاں پر مرے پاس بنیں گے راون یلو راون گرین رنگل یلو رنگل رنگل گرین اب دیکھیں راؤنڈ ہونے کے لئے راون ہونا خوشنا ہے یہاں پر بھی راون ہونا خوشنا ہے اسی طرح یہاں پر بھی راون ہونا خوشنا ہے ہاں پر کیا ہوگا وی تب ہی نہیں نہیں ہوا یہاں پر راون کرسکتے ہوگا اور یہاں پر بھی پھر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ راؤنڈ اور یلو انڈیویجولز ہیں وہ کتنے ہیں تو ایک آپ کے پاس یہ والا ہے راؤنڈ یلو اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کے پاس 2R 3 4 5 یہ مال آگیا ہے تو یہ گری نیم ہے اس کو نہیں ہمیں کاؤنٹ کرنا 6 7 8 9 تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنے آئے 9 ٹھیک ہے egyに 1 2 3 ٹھیک ہے تو صرف یہ ہی ہے تو تین آپ کے پاس یہ آگئی اس کے پاس رنگل اند ییلو مطلب small r or capital y 1 2 3 تو 3 آپ کے پاس عجب یہ آگئی اور last small r صرف ایک ہی بچتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ریشو کیا آئی ہے یہاں پر ریشو کے پاس آئی ہے 9 ریشو 3 ریشو 3 ریشو 1 ٹھیک ہے تو یہ انڈیویجوز ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں F2 کے کروس میں ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل 16 ہے تو 9 out of 16 جسے وہ راونڈ ہیں یہ لوگ ہیں اسی طرح 3 out of 16 جسے وہ راونڈ ان گریم ہیں اسی طرح 3 out of 16 ہیں وہ رنگل انڈ ییلو ہیں ٹھیک ہے اور 1 out of 16 ہے یہ کیسا تھا رنگل انڈ گریم تو یہ آپ کے پاس ریشو آگئی ٹھیک ہے ایسا اس کو ہم ایک دوسرے طریقے سے بھی کلپلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس probability ہے probability ہوتا ہے کہ کتنے chances ہیں کہ آپ کے پاس جسے وہ راونڈ ان ییلو آئے گا تو ابھی ہم نے نکال کے دیکھا کہ 9 جو آف سپڑنگ ہیں وہ کیسے ہیں راونڈ ان ییلو تو یہ اس کی probability کہ اتنے chances ہیں کہ یہ کیسا آئے گا راونڈ ان ییلو آئے گا ہم ذرا مونو ہائیبیڈ کروس میں طرف چلتے ہیں مونو ہائیبیڈ کروس میں ہمیں دیکھا تھا کہ ہم single trade کی study کر رہے تھے جو f2 generation تھی اس میں تین راونڈ آئے تھے اور ایک کیسا تھا ییلو ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ راونڈ آنے کی جو chances ہیں راونڈ آنے کی یہ 75% ہے اور رنگل آنے کے chances ہیں یہ کتنے ہیں 25% ٹھیک ہے یہ تین گنا ہے اور یہ ایک گنا ٹھیک ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 75% جاں probability ہے کہ f2 generation میں مونو ہائیبیڈ کروس میں جو سیڈ ہیں وہ کیسے ہیں راونڈ اور 25% جاں وہ probability ہے کہ جو off spring ہے وہ کیسا ہوگا وہ رنگل سیڈ والا ہو ٹھیک ہے یہ ہے اصلاح یہ تو ہم نے نکال رہا تھا راونڈ انڈ رنگل کا اسی طرح ہم ییلو اور گرین کا بھی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ملہ یہاں پر جا وہ پھر اگر ہم یہ اگر کلر کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہاں پر capital y capital y آجائے گا اور یہاں پر small y small y آجائے گا ٹھیک ہے اس کو cross کروائیں گے تو اگین یہاں پھر ہمارے پاس answer یہ ہی جائے گا کہ capital y capital y capital y small y اگر ہم کلر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں capital y small y and small y small y تو کلر کی بھی وہی probability آئے گی کہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ round کا 3 over 4 تھا wrinkle کا 1 over 4 تھا ہم یہاں لے رہے ہیں کہ round جو seed تھے ٹھیک ہے یہ تھے total اس کی probability کیا تھا 3 over 4 ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم نے لکھا کہ wrinkle wrinkle جو seed ہیں ان کی probability کتنی ہے 1 over 4 ٹھیک ہے اور جو گرین والے seed ہوں گے ان کی probability بھی کیا آئے گی 1 over 4 ٹھیک ہے اگر ہم یوں کریں کہ round and yellow اس کی probability کیا ہوگی مطلب ہم سمپلی ان دونوں کی probabilities کو multiply کرتے ہیں 3 over 4 multiply by 3 over 4 that is 9 over 16 اور اگر ہم wrinkle اور green کی بات کر رہے ہیں ہم کے پاس wrinkle and green تو ہم wrinkle کی probability کیا تھی 1 over 4 یہاں سے ٹھیک ہے green والے کی بھی کیا آئے گی 1 over 4 ٹھیک اتنا ہو جائے 1 over 16 اسی طرح ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے وہ round اور green کی probability کیا ہے تو round والے کی probability کیا ہے 3 over 4 اور green والے کی probability کیا ہے multiply by 1 over 4 یہ کیا آئے گا 3 over 16 ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ اسی طرح ہم نکال سکتے ہیں کہ wrinkle and yellow ٹھیک ہے وہ بیسے بنے گا 1 over 4 multiply by 3 over 4 that is 3 over 16 اب یہ probabilities یہ دیکھیں same ہیں ٹھیک ہے کہ جو round اور yellow کی probability یہاں پر ہم نکالیں 9 over 16 یہاں پر بھی round اور yellow کی کیا ہے 9 over 16 تو this is called the product rule rule کہ ہم ان کی individual جو probabilities ہیں ٹھیک ہے round کی probability کیا تھے 3 over 4 yellow کی 3 over 4 تو individual probabilities کو multiply کر کے ہم die hybrid cross کی probability بھی نکال سکتے ہیں so this is called the product rule ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز ہم اس میں study کرنی تھی ہم نے جی یہاں پر probability میں یہی چیزیں ساری کہ probability میں جسے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 75% chances تھے round کے یہاں پر 25% chances تھے yellow کے بھی ایسے ہوں گے اور green کے بھی ایسے ہوں گے تو یہ آپ اس طرح بھی calculation یہ ساری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے last part جو دکھا گیا ہے کہ round کی 3 over 4 اور اسی طرح جو yellow کی بھی 3 over 4 ان دونوں کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس 9 over 16 ٹھیک ہے جی اس کچھ ہے آپ read کر لیں اس میں کوئی problem ہوگی law of independent assortment میں تو آپ سے اس کو discuss کر سکتے ہیں